دینیات کی تعلیم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے جو ایمان لیا ہے ضروری ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایک تصور ہے اور ظاہر ہے کہ دینیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ عالم بنتا ہے عالم دین فضیلیت کی ڈگری اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اندوستان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران ایراق وہاں بھی ایک خاص تعلیم حاصل کی جاتی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور پھر سر پہ امامہ ایک پورا لباس ہوتا ہے اور اس لباس کو اختیار کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی محدود ہو گئی یعنی یا تو مسجد میں نماز صرف پڑھائے گا یا تو وہ مجلسے پڑھے گا اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام ہے ہی نہیں تو کیا واقعی ہے سچ یعنی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے لگتا ہے کہ ہمیں دین سے کیا تعلیم ہے اور جو دینیات کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان کو شاید لگتا ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا ہے یعنی دنیاوی کام سے ہمیں کیا تعلق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں جو دینیات کی تعلیم حاصل کر لے عالم دین بن جائے تو ایسا نہیں کیونکہ ہمارے عیمہ عزرات بھی مزدوری کرتے تھے آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب شہادت ہے ہمارے پانچوے امام حضرت امام باخر علیہ السلام وہ بھی مزدوری کرتے تھے اسی طریقے تو مولا کائنات مزدوری کرتے تھے سب اگر آپ دیکھیں گے لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عالم دین جو واقعی عالم دین ہے اگر وہ تجارت کرے لوگ حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس حیرت ناکی کو پاش پاش کر دینے والی شخصیت ہمارے ساتھ ہے میں ذکر کر رہا ہوں مولانا نسیم صاحب نسیم صاحب سے میں ملاقات کروں گا نسیم صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں میں نے پہلی بار جب دیکھا اور آپ کو دیکھا اور آپ کی یہ آپ اپنی کمپنی آپ نے بنائی اور منموم ٹی کے نام سے اور یہ کافی اب مقبول ہو گئی بڑے بڑے علماء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے یہ کی واقعی میں آپ کو موارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک طریقے سے اہمہ کی جو روایت رہی اس کو آپ نے اختیار کیا اور اس طرف بزنس کی طرف تجارت کی طرف قدم بڑھائی یہ کیسے تصور کیسے آیا کہ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجارت کی طرف بھی قدم بڑھائی جائے کیسے کیسے یہ خیال آیا دیکھئے میں بچپنے سے ہی مجالے سنتا تھا اور اس میں یہ ذکر ہوتا تھا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام جائے ہو بہت بڑے بزنس مین تھے بہت بڑے مہنتی اور ایک مزدوری بھی انہوں نے یعنی جس طریقے سے بھی جس طریقے سے بھی حلال روزی کما سکتے تھے انہوں نے کمائی یعنی سب سے بڑی جنگ جنگ خیبر ہوئی ہے اسلام میں اور بہت زیادہ غنیمت مال غنیمت مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حصے میں آیا لیکن خیبر سے لے کر اور جناب زہرہ سلام علیہ علیہ کے گھر تک ایک بھی تنکا مال غنیمت کا نہیں بچا آپ گھر میں تشریف لائے اور کہا زہرہ میں آ گیا آپ کو دیکھا سلام کیا آپ کی ذلفقار لی اور رکھ دی اور فرما کہ ابو الحسن گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو فرمایا کہ زہرہ میں تمہارے باپ کا صدقہ تمہارے بچوں کا صدقہ بانٹ کر آ گیا ہوں اب مجھے لاؤ میرا وہ مزدوری لباس دو اور مزدور کا وہ بیلچہ دو میں کر کے آ رہا ہوں تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے بچوں کو حلال روزی کمائی ہے دین کی تبلیغ کا کوئی دین کی جنگ جو دین کے لئے جنگے لڑی ہیں اس کا ایک بھی روپیہ امام علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لئے خرچ نہیں کیا سب کو رائے خدا میں صرف کر دیا تو میں نے وہاں سے میں ان باتوں سے مرغوب ہوتا تھا اور میں نے مولویت اپنی مرضی سے اختیار کی ہے میں کسی کے کہنے سے یا کسی کے بہکانے سے یا ماں باپ کے ڈر و خوف سے نہیں بلکہ میں خود اختیار کیا اور میں نے سیریا کو بھی اس لئے اختیار کیا تاکہ میں بزنس کر سکوں کیونکہ کھلی فیضہ تھی ماشاءاللہ میں سیریا حوزر امام خمینی میں رہا ہوں وہاں پہ بھی دو سال کے بعد میں نے بزنس شروع کر دیا تھا اور میرا بہت اچھا بزنس وہاں پہ بچھرا میرے علماء اساتیز وہاں پہ بھی بزنس کرتا وہاں پہ بھی بزنس کرتا میرے تعلیم تھے تب بھی تب بھی میں کرتا تھا اور اب انڈیا آ گیا ہوں تو میرے دماغ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں یہاں کے دھوپ مٹی ورنہ تو عام طور سے جو عالم دین ہوتے ہیں میں سب کی بات نہیں لیکن ان کے لئے ہوتا ہے کہ کوئی مسجد بڑی مل جائے دیکھیں وہ بھی ضروری ہے انہیں وہ ضروری ہے لیکن عام طور سے یہی تک محدود سوچوں مجلسے بھی ضروری ہیں تبلیغ بھی ضروری ہے لیکن میں تبلیغ قرآن کی آیت ہے اتبعو ماللہ یسولکم عجرن وہم محتدون سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اتبع کرو ان لوگوں کی جو تم سے عجر نہیں چاہتے تبلیغ کے بدلے میں تو جب تبلیغ کے بدلے میں عجر نہیں ملے گا تو میں کھاؤں گا کھاؤں سے میرے بچے کھاؤں سے پلیں گے تو اس سوچ کو مدد نظر رکھتا ہوں میں نے بزنس کیا انبیاء علیہ السلام مبلغ اسلام تھے بہترین مبلغ تھے ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے مزدور کیے انہوں نے بکریہ چرائی ہیں انہوں نے بڑھی کا کام کیا انہوں نے لوہار کا کام کیا ہے اور اپنے دین کو بھی پہنچایا ہے اسی طریقے سے عائمہ علیہ السلام نے دین بھی پہنچایا ہے یا یہ کہا جائے دین بھی بچایا ہے اور دنیا بھی بچائی ہے دنیا اس معنی میں کہ انہوں نے دنیا کو محنت کر کے کمایا ہے دین کے بدلے میں نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا چھوٹا سا یہ جو کاروبار ہے عائمہ علیہ السلام سے راضی ہو جائیں یہ کہاں تک آپ نے پہنچایا یہ اس کی پہنچ کہاں تک ابھی الحمدللہ آن لائن یہ پورے انڈیا میں جا رہا ہے آل انڈیا مومنین جا رہا ہے کتنے سال سے یہ ہے ویسے تو میرا یہ کام دس سال سے ہے لیکن جو ہم نے برانڈ بنایا ہے جس کا نام منیمم تی ہے یہ دو ہزار انیس سے ریسٹریشن ہے اور یہ الحمدللہ ہر جگہ سے ریسٹریشن ہے ہر جیسے جگہ سے اپروڑ ہے یہ ایلیگل یا کوئی دھوکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چائے کے اندر ہم نے کوئی بھی چیز بہار کی ملاوٹ نہیں کیا کیمیکل کلر خوشبو یہ اوریجنل چائے ہے اس کے پینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی نہیں بنتی ہے دوسرا یہ کہ گیس نہیں بنتی ہے چونکہ گیس اور ایسیڈیٹی جب بنتی ہے جب ہم دوسری چیز اس کا اندر ایڈ کریں گے اس سے یہ الحمدللہ پاک ہے اور یہ 99% مومنین اور علماء اکرام کی پسند ہے سب اس کو منگواتے ہیں پورے انڈیا میں منگواتے ہیں اور یہ 360 روپے کلو ہے اور ہم انشاءاللہ ابھی پیسے بڑھنے والے ہیں ابھی نہیں بڑھائے ہیں جب بڑھیں گے انشاءاللہ ہم بھی بڑھائیں گے 360 روپے میں پورے انڈیا میں پہنچاتے ہیں بس ہمارے نمبر پہ فون کریں جو ہمارا نمبر ہے آن لائن ہے اس کی اوپر گوگل پہ چلتا ہے اور اس کی اوپر آرڈر ملتا ہے وارس اپ چلتا ہے 971 888 36 557 اگر کوئی ایجنسی کوئی فرنچ اور اس طریقے سے بہرحال یہ اچھا کسی قسم کی پریشانی تنیدی جیسے آپ دینی تعلیم نہیں الحمدللہ جہاں بھی مجلس پڑھنے کے مجلس بھی میں پڑھتا ہوں نماز جمعہ بھی پڑھاتا ہوں نماز جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں کہیں بھی موقع ملتا ہے خاص طور سے خجوری میں پڑھاتا ہوں شیعہ جعبہ مسجد میں بھی موقع ملتا ہے بھی پڑھاتا ہوں جہاں پر بھی موقع ملتا ہے ہر کام میں دین کا وہ کرتا ہوں اور فی سبلی اللہ کرتا ہوں فی سبلی اللہ چونکہ میرے مولا نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا میں بھی کچھ نہیں لیتا لیکن میں چائے کی پتی کے پیسے نہیں چھوڑتا آپ کی نظر میں پورے ہندوستان چونکہ بڑی تعداد علماء کی ماشاءاللہ اور یہ بہت اچھی بات بہت فقر کی بات لیکن آپ نظر میں کتنے ایسے ہوں گے جو اس طریقے تجارت کی طرف جا رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں جو تجارت میں آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بزرگ علماء اور میرے دوست احباب جیسے مولانا عزدار صاحب ہیں مولانا محسن صاحب ہیں مولانا آبی صاحب ہیں اور جتنے بھی بزرگ علماء ہیں یہاں پر وہ سب سے میرے لئے حوصلے اور میرے حمد کی بات یہ کہ وہ یہ حمد دلاتے ہیں میرے لئے فقری کی بات میرے جو ساتھیوں میں سے وہ تین چار ہیں مولانا سمر ہے جولی مزفنہ کر کے ان کی اپنی کپڑی کی دکان ہے ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے مولانا ہیں مولانا علی رضا صاحب ہیں وہ اپنے پروپرٹی کا کام کرتے ہیں یہیں دلی میں کرتے ہیں اور لیکن تعداد بہت کم ہے بہت کم ہے لیکن وہ نہیں چاہیے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں آپ کی ویڈیو شاید طویل نہ ہو جائے میں آپ کی خدمت مرض کروں میرے علماء جو دوست ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار نسیم آپ یہ بتائیے کہ اس قوم کے اوپر آپ جو چاہی پتی بیچنا چاہ رہے ہیں اور ہم سے بھکوانا چاہ رہے ہیں یا ہم کوئی بزنس کریں آپ کو کتنی سپورٹ ملی آپ کو کتنی حمایت ملی آپ کو تو آج چوتھے آسمان پر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن آپ مہین کے مہین ہیں تو میں اپنی قوم سے گزارش کروں کہ اپنوں کی حمایت کریں اپنوں کی سپورٹ کریں تاکہ مجھ جیسے اور بزرگ علماء اور جید علماء بھی اس لائن میں آگے بڑھیں چونکہ جب تک ہمیں اپنی قوم کی حمایت نہیں ملے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور امام جعفر صدق علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی سے معلوم کیا تھا کہ یہ بتاؤ تم بسرے سے آئے ہو بسرے میں ہمارے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں ہمارے چاہنے والے متقی ہیں پریزگار ہیں نماز ہیں روزہ ہیں وہ تو ہیں ہی یہ بتائیے جو ہمارے چاہنے والے مالدار ہیں وہ ہمارے چاہنے والے جو غریب ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں فرمایا مولا وہ اپنے گھر راضی ہیں یہ اپنے گھر راضی ہیں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں کوئی کسی سے سوال نہیں کرتا تو امام نے فرمایا جو ہمارے چاہنے والوں کے اوپر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مومنین کرام میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حمایت کریں مومنین کی علامہ کی اور خاص طور سے منیمم ٹی کو آپ اپنے گھر میں ضرور جگہ دیجئے اپنے مہمانوں کی زینت بنائیے یقین جانیے یہ بہت پسندیدہ مومنین کی پسندیدہ اور علامہ کرام کی پسندیدہ یہ بہترین چاہے بینہ کیمیکل کے میں آپ کو پھر نمبر بتاتا ہوں نائن سیون ون ڈبل ایٹ سری سکس ڈبل فائی سیون پر کول کریں انشاءاللہ تین سو ساٹھ روپے میں آپ کے گھر پر آپ کہیں بھی ہو دیہات میں ہو شہر میں ہو کسی بھی اسٹیٹ میں ہو انشاءاللہ آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے تین سو ساٹھ میں ایک کلو یہ مولانا نصیم صاحب ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے جس طرح سے دینی خدمات کے ساتھ ساتھ ایک تجارت کا سلسلہ اختیار کے ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو اور نئی نصر کے علماء ہیں جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے تو ان کے لئے کم از کم یہ راستہ ہے ضروری نہیں کہ وہ چاہیے ہی فروغ کریں بلکہ آن لائن بھی بڑی اچھی تجارتیں ہیں وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور ان سے دوسرے لوگ بھی جو دنیاوی تعلیم ہیں جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہیں انہیں بھی سبق لینا چاہیے کہ جب ایک ہمارے عالم دین جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں صرف کیا لیکن اس کے باوجود وہ تجارت کر رہے ہیں تو انہیں بھی سبق لینا چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ چاہے کا ایڈوٹیزمنٹ ہے بلکہ دین کا بھی ہے اور جو ہماری قوم ہے اس کا بھی ہے اس لئے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ چاہے خریدنے کے ساتھ ساتھ اس کو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور عملی زندگی میں اس چیز کو اختیار کریں بہت بہت شکریہ